سانحہ ائرپورٹ کے بعد شہر ایک اور بڑی انہونی سے بچ گیا انصداد دہشتگردی عدالت کے باہر خون خرابے کی کوشش ناکام ائرپورٹ ملزمان کے پیشی سے قبل عدالت کے باہر سے مسلح افراد گرفتار دس ملزمان سے بھاری اسلحہ برامت پولیس نے ملزمان کو گرفتار کر کے تھانہ ریس کورس منتقل کر دیا ائرپورٹ کے لاؤنچ میں فائرنگ کے واقعے کا مقدمہ درج محمد حفیظ کی مدعیت میں تھانہ سرور روٹ میں درج کیا گیا عیشت علی، سٹار برٹ، علی اور ایجاز جٹ نامزد کیے گئے قتل، اقدام قتل اور دہشتگردی سمیت دیگر دفات شامل مقتول زین اور ٹیکسی ڈرائیور اکرم کا پوست مارٹم بھی مکمل زین کی ہلاکت سر میں گولی لگنے سے ہوئی ابتتائی ریپورٹ ٹیکسی ڈرائیور اکرم کی ہلاکت چہرے پر گولی لگنے سے ہوئی ابتتائی ریپورٹ بجٹ میں نیا سیلز ٹیکس نامنظور، سنتکار پریشان، انڈسٹری کا پہیار چوتھے روز بھی جان سمیٹ اور شگر ڈیلرز کی جانب سے فیکٹری سے خریداری موطل، سمیٹ اور چینی کے بہران کا خدشہ، ٹیکسٹائل پروسسنگ یونٹس میں بھی ہرتال ہزاروں مزدور بے روزکار، ڈیلرز کا نئے سیلز ٹیکس کے لیے ڈیٹر جمع کرنے کا قانون ختم کرنے کا مطالبہ قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن مریم نواز اور شہباز شریف کی ملاقات کے لیے جیل آمد اہل خانہ کے صرف پانچ افراد کو ملاقات کی اجازت ہے، جیل حکم نے آگا کر دیا جیل کے باہر جمالیگی کارکنان کو پولیس نے مین گیٹ سے ہٹا دیا کارکنان کی کرسیاں اور ٹینٹ بھی واپس پھچوا دیئے کارکنان کا واپس جانی سے صاف انکار پولیس کے ساتھ طلف کلامی مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے ساتھ چلیں گے نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون متحد ہے حکومت کو مخالفین پر جھوٹے الزام لگانے کے سوا کوئی کام نہیں رانہ سراؤلہ کو جھوٹے کیس میں جیل ڈال دیا پرویز رشید دنیا دیکھ رہی ہے جمہوریت کی آباس کو دبایا جا رہا ہے مارشاللہ کے دور میں بھی ایسے حالات نہیں تھے رانہ تنویر حسین، ریاستی جبر عوامی منگوں کو روک نہیں سکتا مسلم لیگنون عوامی جذبات کی ترجمانی کرے گی شہباز شریف اور مریم نواز عوامی مظاہرے کی قیادت کریں گے جیل کے باہر میڈیا سے مفتقو ترجمان شہباز گل نے نواز شریف کے احساسوں کی تفصیل جاننے کے لیے سپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا سابق وزیراعظم کی اسمبلی میں جمع کروائی گئی تفصیلات پبلک ڈیٹا ہیں عوام سابق وزیراعظم اور ان کے خاندان کے ذراعی آمدن کی تفصیلات جاننا چاہتے ہیں نواز شریف نے خاندان کی احساسوں اور ذراعی آمدن کی تفصیلات جمع کروانے کا دعویٰ کیا آمدن سے زائد احساسے کیسے بنائے نیب نے شہباز شریف کو کل دوپہر دو بجے بلا لیا بیرون ملک اساس آجات اکاؤنس گاریوں کی تفصیلات ساتھ لانے کے ہدایت دوزار نو میں گیارہ کروڑ بائیس لاکھ کی غیر ملکی کرنسی میں وصولی کی تفصیلات مانک لی شہر کے سرسٹھ ہسپتالوں میں فوزلہ جلانے کے لیے کوئی پرانت نہ ہونے کا انکشاہ پلاہور میں روزانہ چار ہزار کلو فوزلہ چوری کیا جانے لگا چوری شدہ فوزلے کی کبارخانوں میں فروہ کینسر ایٹز اور ہیپیٹائیٹس کی بیماریاں پھیلنے لگیں ورز کی ادائیگی میں جان قربان نسبت روٹ پر آگ لگنے سے گھر کی چھت گئی امدادی کاروائیوں میں مصروف ریسکیو ہلکار وسیم ملبے تلے دب کر جانبہاد آگ مکان کے گراؤنڈ ٹور پر واقع کمرے میں لگی وسیم امدادی کاروائی کے لیے مکان کی چھت پر گیا مکان بوسیدہ ہونے کے باعث چھت کر گئی ریسکیو فائر فائٹر وسیم ملبے کے ساتھ آٹھ میں گر گیا ساتھ کے اہلکاروں نے جب وسیم کو نکالا تو وہ مکمل جھلس چکا تھا اینی شاہدین کا بیان ریسکیو اہلکار وسیم ساندھا کا رہائشی اور دو بچوں کا باپ تھا وسیم کی لاش کو مرداخا نے منتقل کر دیا گیا ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ازوان نصیر کا وسیم عباس کو خراجت احسین کہتے ہیں کہ وسیم عباس نے اپنی جان کی پرواہ کیا بغیر لوگوں کے حفاظت کی شہید کی فیملی کو ہر ممکن اگداد فراہم کریں گے سانہا سائیوال کا ٹرائل سائیوال سے لہور منتقل انصداد دہشتگردی کی خصوصی عدالت میں سمات سی ٹی ڈی کے گرفتار چھے ارکان عدالت میں پیش ایڈمنٹ جج کی رخصت کے باعث کیس کی سمات دس جولائے تک ملتبی کمیشنر لاہور آسیف بلال اور ڈی سی لاہور سالیہ سعید کا پناہ کا داتا دربار کا دورہ پناہ گاہ میں موقع افراد کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا پناہ گاہ کے افراد کے ساتھ مل کر ناشتہ بھی کیا کمیشنر لاہور بولے کہ پناہ کا نادار شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی سلسل اضافے کے بعد ڈالر کی اونچی اڑان کو بریک لگ گئی ڈالر اسی پیسے مزید سستہ ہو گیا انٹر بینک میں ایک سو چھپن روپے بیس پیسے میں ٹریڈنگ کا آغاز لوگ گلوکاری کے بیتاج بادشاہ اللن فقیر کو مداہوں سے بچھرے انیس سال بیٹ گئے اپنے منفرد انداز اور جادوی آواز کے باعث مداہوں کے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں اللن فقیر نے صوفیانہ کلام گاہ کر ملک کی شہرت حاصل کی